جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیپا کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں پروڈک ہنٹنگ کیلئے دیکھیں کیپا ایک ایسا ٹول ہے جس میں ہم ہول سیل کیلئے پروڈک کو ہنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی اپشنز ہیں جس کو ہم انشاءاللہ ون بائی ون ڈسکس کریں گے آگے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں صرف ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک وننگ پروڈک ہول سیل کیلئے ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لوگ ان کرنا ہوگا لوگ ان کے بعد آپ نے یہاں سے مارکیٹ پلیس سیلک کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کلک کریں اب فار اگزیمپل آپ یوکے میں سیل کر رہے ہو یا کینیڈا میں اس کے علاوہ درمنی میں تو آپ یہاں سے اپنی لئے مارکیٹ پلیس سیلک کر سکتے ہو چونکہ میں یو ایس میں سیل کر رہا ہوں تو یہاں پر میں ڈاٹ کوم ہی سیلک کروں گا کیونکہ یہ ایک کمپلسری کام ہے بعض لوگ کریٹریہ تو انٹر کرتے ہیں لیکن یہاں سے مارکیٹ پلیس غلط سیلک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا میچ نہیں ہو رہا ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے مارکیٹ پلیس چوز کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے ڈیٹا پہ کلک کرنا ہوگا تو ڈیٹا کے مختلف اپشنز ہیں لیکن آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے پریمیم ڈیٹا ایکسس اس کے علاوہ جو اور بھی اپشنز ہیں اس کو ہم آگے نکس ٹوڈیو میں ڈسکس کریں گے تو کلک کرتے ہیں پریمیم ڈیٹا ایکسس پہ اب یہاں پر ہم نے کرائٹریہ انٹر کرنا ہوگا اچھا تو یہاں پر ہم لکھیں گے سیل رنگ یعنی سیل رنگ کتنا ہونا چاہیے یہاں پر ہر مارکیٹ کا اپنا سیل رنگ کرائٹریہ ہوتا ہے چونکہ یو ایس کا کرائٹریہ ہے کم از کم فورٹی تاؤزن تو میں یہاں لکھتا ہوں کہ ون سے لے کے فورٹی تاؤزن کی درمیان ہی سیل رنگ ہونا چاہیے اچھا جب میں نے یہ کرائٹریہ انٹر کیا تو یہ مجھے اتنی پروڈکٹس دکھا رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس اس کرائٹریہ کے مطابق اتنی پروڈکٹ ہے یعنی اس کرائٹریہ کے مطابق سیون پوائنٹ پائپ میلین پروڈکٹ موجود ہیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ امیزون آوٹ آپ سٹاک ہونا چاہیے تو سیون پوائنٹ پائپ سے لے کے سکس پوائنٹ پور تک پروڈکٹ آ چکے ہیں جتنا ہم کرائٹریہ انٹر کریں گے یہاں پر پروڈکٹ کم ہوتے چلے جائیں گے یعنی آپ کو وہ پروڈکٹ شو کریں گے جو آپ کے کرائٹریہ کے مطابق ہو اس کے علاوہ نیو کو بھی آپ چھوڑ دیں یہ پہلحال ہمارے کام کا نہیں ہے لیس پرائس کتنا ہونا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم فیپٹین ہو اور زیادہ سے زیادہ فورٹی فائیو تو سکس پوائنٹ فائیب سے ڈائریکٹ ون فائنٹ پور تک آ چکے ہیں پروڈکٹ اچھا نیچے آ جائیں یہاں پر آپ کیٹیگری سلیک کریں فار ایک زیمپل میں سلیک کرتا ہوں کہا گیا فیلتین ہاؤس ہالٹ فار ایکزیمپل اچھا 1.4 میلین سے 26000 پروڈکٹ آ چکے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ اب مزید اور بھی فیلٹر ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کتنے پروڈکٹ ہمارے پاس آتے ہیں اچھا نیو آفر کاؤنٹ کیا ہے یعنی ایک لسٹنگ میں کم از کم کتنے سلر ہونا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ 90 ڈیز بھی ہے آپ پر اور کرنٹ بھی ہے تو میں یہاں پر کرنٹ لکھتا ہوں کہ کم از کم تین سلر ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 25 تو اب دیکھیں 26000 سے ڈائریک 4000 پروڈکٹ آ چکے یہاں پر اچھا یہاں پر اچھا یہاں پر بائی باکس سلر ترڈ پارٹی کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نوٹ ایمیزون 3000 تک رہے گئے اس کے علاوہ دیجریل پروڈکٹ یہاں سے اسکیپ کریں نو ویریےشن پر سلکھ کریں یعنی لسٹنگ میں ویریےشن نا ہو اچھا 3000 سے 1,600 اچھا میں چاہتا ہوں کہ ایمیزون آفر اس میں کم سے کم ہو تو میں یہاں پر لگوں گا کہ اس کو بھی انٹک کریں اس کو بھی کر دیں انٹک اور اس کو بھی انٹک کریں اور شیپنگ اس کو بھی انٹک کریں اچھا اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ پیکج کا جو ویٹ ہے وہ 2000 گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپٹر دیٹھ اٹھو کاسک مو اچھا 1400 پروڈکٹس رہ چکے ہیں یہاں پر یہاں پر میں ایڈل پروڈکٹ کو نو کرتا ہوں اب یہاں پر ہمارے پاس جو کریٹیرے کے مطابق پروڈکٹس ہے وہ ہے 1450 تو ابھی یہ مجھے وہی پروڈکٹ دے گا جو ہمارے کریٹیرے کے مطابق ہوں اچھا ابھی یہ پروڈکٹ آپ کے پاس آ چکے ہیں 1450 آپ اس کو مزید بھی فیلٹرائز کر سکتے ہو یہاں سے یہاں آپ ایڈوانس فیلٹر پر کلک کرو اور مزید آپ اس میں فیلٹرائزیشن کر سکتے ہیں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے تو میں واپس چلتا ہوں اور دانٹ وانٹ ٹو میکنی فیلٹرائزیشن ہید اچھا یہاں پر جتنی بھی کالمرکر ہے یہاں پر آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہو آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی دے جا سکتے ہو اور یہاں سے آپ اس کو سکد بھی کر سکتے ہو کنفیگر کالوم کو میں چاہتا ہوں کہ یہ کالمرکر میں اس میں نہ ہوں تو میں اس کو انٹیک کرتا ہوں اسے ہتم ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کالوم ہے جس سے آپ کنفیوز ہو جاؤ گے تو آپ اس کو ون بائی ون چک کرتے جاؤ آپ اس کو مزید بھی انیلائز کرو گے کہ آیا یہ پروڈک میرے لیے بیس بھی ہے کہ نہیں اب یہاں پر میں امیزون میں اس کو ون بائی ون چک کروں گا کہ اس کو سلنگ کرنا میرے لیے بیس بھی ہے یا نہیں اس میں میرے لیے پروپٹ ہے یا نہیں اس کو اب ہم مزید بھی فلٹرائز کریں گے تو فار اگزیمپل میں اس پروڈک کو لیتا ہوں اس کو میں امیزون پر اوپن کرتا ہوں اب یہ پروڈکٹ امیزون پر اوپن ہو جائے گا اس کو میں مزید چک کروں گا کہ یہ میرے لیے بیس بھی ہے کہ نہیں سلنگ کرنا اب یہاں پر سب سے پہلے ایڈریس کو چینج کریں ایڈریس اس کمپل سے اگر آپ ایڈریس نہیں ڈالو گے تو یہاں پرائیس وغیرہ شو نہیں ہوں گے اچھا دیکھو ڈیلیورٹ ٹو نیو یورک اچھا ابھی اس پروڈک کو میں مزید بھی انیلائز کروں گا سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں فور سیلر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریویوز دیکھوں گا ریویوز بھی گود ٹگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے بائی باکس دیکھنا سب سے پہلے میں اس کا بائی باکس پرائز چک کروں گا چونکہ بائی باکس پرائز is very good اس کے بعد میں چک کروں گا سیل رنگ سیل رنگ بھی اچھا ہے اچھا جو سب سے امپورٹنٹ سپ ہے وہ ہے ڈیٹا تو میں ڈیٹا پہ کلک کروں گا یہاں پر میں پروڈک کے آفر دیکھوں گا سٹیٹسٹک دیکھوں گا جو میں خود اپنی لئے استعمال کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر میں سٹیٹسٹک پہ کلک کروں گا سٹیٹسٹک آپ کو دیکھا رہا ہے کہ اس میں جتنی بھی سیلر سے اس کو کتنا حصہ مل رہا ہے اس میں تین سیلر سے تو تینوں سیلر کو اس پروڈک کا کتنا حصہ مل رہا ہے جب یہ سیل ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے ایک چیز دیکھنا ہوگا کہ آیا اس میں برینڈ تو نہیں ہے اگر برینڈ ہو یا ایمیزون ہو تو اس کو ہم کنسلر نہیں کریں گے تو ہم سب سے پہلے برینڈ کا نام چک کریں گے یعنی برینڈ ہے نیو ریدم تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ آیا اس میں نیو ریدم تو نہیں ہے تو یہاں پر نیو ریدم نہیں ہے مطلب ترڈ پارٹی سیلر موجود ہیں تو ان کو مل رہا ہے 48% 45% and 8% which is good کیونکہ ہر ایک سیلر کو اپنا حصہ مل رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یعنی 1 آور اگو 26 منٹ اگو یعنی ہر ایک سیلر کو اپنا شیئر مل رہا ہے تو اگر ہم اس میں انتر ہو جائے تو شاید ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج مل سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آفر میں دیکھ رہے کتنے سٹاک انہوں نے سیل کی ہیں ٹوٹل انہوں نے کتنا سیل کیا ہے 264 آئٹم یہ چونکہ آوٹ آپ سٹاک ہیں 714 آئٹم 9 آئٹم ہم یہاں سے ریکنگنائز کر سکتے ہیں کہ ہر ایک سیلر کو اپنا حصہ مل رہا ہے تو اگر ہم اس میں انتر ہو جائے تو اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا دیکھیں خلسے سیل میں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ اس میں ہر اسپک کو آپ نے دیکھنا ہوگا یعنی برینڈ نہ ہو اس میں ایمیزون نہ ہو اس کا پرائس ریدم جو ہے وہ ٹھیک ہو اس کے علاوہ بائی باوکس ٹیٹسٹک میں جو شیئر سے آیا سب کو مل بھی رہا ہے یا نہیں ہر ایک سیلر کو مل نہیں رہا تو آپ نے اس میں انتر نہیں ہونا میں آپ کو ایک 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 زیمپل سے بتاتا ہوں پر ایک زیمپل جہاں پر نائنٹی پرسنٹ ہو یہاں پر 5 پرسن ہو یہاں پر 1 پرسن ہو تو اس میں آپ نے انتر نہیں ہونا کیونکہ یہ سارا سیل یہی ایک سیلر لے رہا ہے تو اگر آپ اس میں انتر ہو جاؤ تو آپ کو سیل اگر ملے بھی تو ٹوانٹی ڈیس کے بعد ملے گا ٹوانٹی ڈیس کے بعد ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم ایک دوسرا پرڈک لیتے ہیں فار ایک زیمپل میں اس کو سلک کرتا ہوں تو اس سے آپ کا مائنڈ اور بھی کلیر ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ایڈریس چینج کرنا ہوگا چونکہ ایڈری چینج ہے اچھا یہاں پر آپ نے دیکھنا ہوگا اس کا پرائس بائی بوکس پہ آپ کرسر لے کے جائے اور اس کا پرائس آپ دیکھ لیں اس میں پرائس وار بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دیٹا پہ چلے جائے اس کی سٹیٹسٹک دیکھ لیں دیکھیں ابھی یہ پروڈک دیکھ لیں یہ ہنڈڈ پرسن یعنی یہی ایک سیلر ہی سارا سیل لے کے جا رہا ہے تو اس میں ہم نے انٹر نہیں ہونا ہم نے ایسے لسٹنگ میں انٹر کرنا ہوگا جس میں کم از کم 40%, 30%, 25% یعنی ہر ایک سیلر کو اپنا شیئر مل رہا ہو تو آپ نے اسی لسٹنگ میں جانا ہوگا اگر اس سوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو اپنی چھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہوں تینکیو اور اللہ حافظ